آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں محمد امار وزیراعظم نیدر موڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے متعدد اصلاحات کی ہیں جن سے کاروبار کرنے میں مزید آسانی پیدا ہوئی ہے صدر جمہوریہ رامنات کوبین نے آج ہمارجل پردیش میں روتاہنگ کے مقام پر اٹرنٹرنل کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ ملک کا مستقبل ٹرنل کے ساتھ مربوط ہے آزادی کا امریت محسو کا علامتی ہفتہ آج گوہ میں ختم ہو رہا ہے اس موقع پر خزانہ اور کورپوریٹ امور کی مرکزی وزیر محترمان سیتر امن موجود ہوں گی اور بی جے پی نے راجعظمہ کی سولہ سیٹوں میں سے آٹھ سیٹیں جیتی ہیں جبکہ کانگریس نے پانچ سیٹیں حاصل کی ہیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نیدر موڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے متعدد اصلاحات کی ہیں جن سے کاروبار کرنے میں مزید آسانی پیدا ہوئی ہے ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ متعدد فرسودہ قوانین نے ترقی کی رفتار کو سست کر دیا تھا ان تمام فرسودہ قوانین کو اب ختم کر دیا گیا ہے اصلاحات کارکردگی اور تبدیلی کے مندر کے ساتھ بھارت دنیا بھر میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والی بڑی معیشت بن کر اُبھری ہے وزیراعظم نے کاروبار کرنے کی آسانی کے شعبے میں نیز بڑے پیمانے پر خوشحالی نانے اور سنتکاری کی حوصلہ بزائی کرنے کے لئے گشتہ آٹھ برس کے دوران کی گئی اصلاحات کی تفصیلات کو ساجہ کیا وزیراعظم نیدر موڈی نے کہا ہے کہ خلائی ٹکنالوجی اکیسمی صدی میں ایک بڑے انقلاب کی بنیاد بننے والی ہے وزیراعظم نے یقین دلایا کہ خلائی کے شعبے میں اصلاحات کا یہ عمل بلا رکاوٹ جاری رہے گا انہوں نے احمد آباد کے بوپل میں انڈین نیشنل اسپیس پرموشن اینڈ اتھورائزیشن سینٹر ان اسپیس کے ہیڈکوارٹرز کا افتتح کے موقع پر اپنے خطاب میں یہ بات کہی انہوں نے مزید کہا کہ خلائی اور سمندر دو ایسے شعبے ہیں جو مستقبل میں سب سے زیادہ باثر ہوں گے وزیراعظم نے کہا کہ ان اسپیس خلائی کے لیے ہے رفتار کے لیے ہے اور یقتائی کے لیے ہے اس سے نوجوانوں کو ایک موقع ملے گا کہ وہ بھارت کے بہترین اظہان کو اپنی صلاحیتیں دکھا سکیں انہوں نے کہا کہ ان اسپیس سے سرکاری اور نیجی دونوں شعبوں میں سبھی کے لیے بڑے مواقع پیدا ہوں گے وزیراعظم نے کہا کہ بھارتی خلائی پروگرام آدم نربھر بھارت کی سب سے بڑی پہچان ہے اس موقع پر ان اسپیس اور خلائی شعبے پر مبنی اپلیکیشنز اور خدمات کے شعبے میں کام کرنے والی پرائیوٹ سیکٹر کمپنیوں کے درمیان کئی مفاہد ناموں پر بھی دست کر گئے ان اسپیس کا اعلان اور قیام جون دوہزار بیس میں کیا گیا تھا یہ خلائی کے شعبے میں ایک خودمختار اور سنگل ونڈو والی نوڈل ایجنسی ہے جو سرکاری اور نیجی دونوں ہی اداروں کے لیے خلائی سرگرمیوں کو فروغ دینے ان کی حوصلہ افضائی کرنے اور انہیں منذبت کرنے کا کام کرتی ہے اس سے نیجی اداروں کے ذریعے اسرو کی سہولیات کو استعمال کرنے کی سہولت بھی میں اثر ہوگی صدر جمہوریہ رامنات کوویند آج ہماچل پردیش کے اپنے دورے کے دوسرے اور آخری دن کلو اور لاہول اسپیٹیز زلوں کو جوڑنے والی سرنگ اٹل ٹنل روحتانگ ای ٹی آر دیکھنے گئے ای ٹی آر دیکھنے کے بعد جناب کوویند نے اس سرنگ کی انتہائی جدید طرز کی تعمیر پر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ملک کا مستقبل ای ٹی آر کے ساتھ منسلک ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنیادی ڈھانچے میں جتنا زیادہ اضافہ کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ ملک ترقی کرے گا یہ بات قابل ذکر ہے کہ وزیعظم رینڈر موڈی نے تین اکتوبر دو ہزار بیس کو اٹل ٹنل روحتانگ کا استطحہ کیا تھا ہائی ویز سنگل ٹیوب سرنگ ہے جو دس ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے وزارت خزانہ کے آزادی کے امرت محصو کا علامتی ہفتہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے وزیر خزانہ نے انباسی ترمن گوہ میں اختتامی تقریب میں شرکت کریں گی پنجی میں تقریب کے دوران وزیر خزانہ کسٹمز اور جی اسٹی کے نیشنل میوزیم کو ملک کے نام وقف کریں گی اس کے بعد جی اسٹی گیلڈی کا اختتہ کیا جائے گا اس موقع پر دھروہر انوان سے ایک مختصر فلم کی بھی نمائش کی جائے گی مرکزی وزیر خزانہ نے کہا کہ عوام اور بچوں میں ٹیکس سے متعلق بیداری اور خاندگی مضافے کیلئے براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ نے کچھ دلچسپ مسئلوات کھیل کھیل میں سیکھو تیار کی ہیں محترمہ سیترمن اس سیریز کے تحت بورڈ آف گیمز، ٹھری ڈی پزلز اور کومک بکس کا آغاز کریں گی آزادی کے امریت محصو سے متعلق ایک مختصر ویڈیو کا بھی آغاز کیا جائے گا جس میں ملک کی ترقی میں ٹیکس کے تعاون اور براہرات ٹیکسوں کے میدان میں کی گئیں اسلاحات کے بارے میں دکھایا گیا ہے خزانے کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ اس مہینے کی چھے سے گیارہ تاریخ تک یہ علامتی ہفتہ منایا گیا یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں بی جے پی نے راجی صفحہ کی سولہ میں سے آٹھ سیٹیں جیتی ہیں جبکہ کانگریس پانچ سیٹوں پر کامیابی حاصل کر سکی پارلیمنٹ کے ایوانے بالا کے لیے دو سال میں ایک بار ہونے والے اندخابات کل مہاراشت میں چھے سیٹوں کرناٹک اور راجستان میں چار چار سیٹوں اور ہریانہ میں دو سیٹوں کے لیے مکمل ہوئے چار ریاستوں کے اندخابی نتائج کا آج صبح صویرے اعلان کیا گیا ہریانہ اور مہاراشت میں زابطوں کے خلاف ورزی اور کروس ووٹنگ کی شکایتوں کے درمیان ووٹوں کی گنتی آٹھ گھنٹے تک رکی رہی مہاراشت میں شیف سینہ انسی پی اور کانگریس کی مخلوط سرکار نے چھے میں سے تین سیٹیں جیتی جبکہ بی جے پی کو تین سیٹیں حاصل ہوئیں مرکز کے زیر انتظام علاقے جمہ کشمیر میں جاری تین روزہ صوفی میلے کے ایک حصے کے طور پر سیاحت کے محکمے نے مالا مال موسیقی اور صوفی وراثت کا جشن منانے کی غرص سے سری نگر میں شام موسیقی کا انقاط کیا شام موسیقی میں چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا جمہ کشمیر خادی اور دے ہی سنتوں کے بورٹ کی نائب صدر نشین ڈاکٹر ہینا شیفی بھٹ کشمیر کے ڈویزنل کمیشنر پندورنگ پولو سیاحت کے سیکریٹری سرمد حفیظ سیاحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جی ان آئی ٹو ڈویزنل انتظامیہ اور سیاحت کے محکمے اور اس سے ملحق دیگر محکموں کے سرکر دافتران کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں سیاہوں اور مقامی افراد نے شرکت کی کشمیر کے معروف فنکاروں نے خوبصورت گیت گائے جس میں کشمیر کے صوفیہ اور رشیوں کی تعلیمات کی اکاسی کی گئی اتر پردیش پولیس ریاست میں غیر قانونی طور پر جمع ہونے اور تشدد میں موینا طور پر ملوث ہونے کے سلسلے میں اب تک کل ایک سو چھتیس افراد کو گرفتار کر چکی ہے سب سے زیادہ پیتالیس ملزم سہارنپور سے گرفتار کیے گئے ہیں جبکہ پریاغ راست سے سینتیس امبیٹکر نگر سے تئیس ہاتھرست سے بیس مراد آباز سے ساتھ اور فیروز آباز سے چار افراد گرفتار کیے گئے ہیں امن و قانون کے اضافی ڈائریکٹر جنرل اور پولیس پریشاند کمار نے بتایا کہ جن افراد کو تشدد میں ملوث پایا گیا ہے ان کی شنافت کر لی گئی ہے اور نیجی یا سرکاری ملکیت کو جو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے اسے فساد برپا کرنے والوں سے وصول کیا جائے گا پولیس کے ڈائریکٹر جنرل ڈی ایس چوہان نے بتایا کہ پولیس نے امن برغار رکھنے کے لیے سماج کے مذہبی رہنماؤں سے مدد چاہی ہے امور داخلہ کے چیف سیکریٹری اویناش عوستی نے کہا ہے کہ تشدد سے متاثرہ علاقوں میں اضافی پولیس فورسز کو تینات کر دیا گیا ہے ان کے مطابق ریاست میں صورتحال اب پر امن ہے اور جو شخصی امن میں رکھنا ڈاننے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پوار نے کل آندھرہ پردیش کے انٹی آر زلے میں متعدد بنیادی صحت مراکز کا دورہ کیا ریاستی صحت کمیشنر جے نواز اور رکنے اسمبلی وی کرشنہ پر ساتھ کے ہمراہ ڈاکٹر بھارتی پوار نے زلے میں وائسار گاؤں کے کلینک اور زلے کے جی کنڈرو منڈل میں ایک اور بنیادی صحت خدمت صحت مرکز کا بھی معاینہ کیا ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری کی مہم کے تحت اب تک ایک سو چورانوے کور بارمے لاکھ سے زیادہ کوویٹ سے بچاؤ کے ٹیکے لگایا جا چکے ہیں صحت کی مرکزی وزیارت نے کہا ہے کہ کل پندرہ لاکھ آٹھ ہزار سے زیادہ ٹیکے لگایا گئے گوشتہ چوبیس گھنٹے میں کل آٹھ ہزار تین سو انکتیس نئے کیس درش ہوئے ہیں جبکہ اس دوران کئی ریاستوں میں سامنے آنے والے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کھیلو انڈیا یوت گیمز میں ہریانہ اب تک ایک سو ایک تمغے حاصل کر کے تمغوں کی فیرس میں اول مقام پر برخار ہے اس نے سونے کے چھتیس چاندی کے انتیس اور کانسے کے چھتیس تمغے حاصل کی ہیں مہاراش دوسرے مقام پر ہے اس نے پچاسی تمغے حاصل کی ہیں آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نظر موڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے متعدد اصلاحات کی ہیں جن سے کاروبار کرنے میں مزید آسانی پیدا ہوئی ہے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے آج ماشر پردیش میں روہ تانگ کے مقام پر اٹل ٹرنل کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ ملک کا مستقبل ٹرنل کے ساتھ مربوط ہے آزازی کامریت محسو کا علامتی ہفتہ آج گوہ میں ختم ہو رہا ہے اس موقع پر خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر محترمہ ننویہ سیتر امن موجود ہوں گی اور بی جے پی نے راج سبا کی سولہ سیٹوں میں آٹھ سیٹیں جیتی ہیں جبکہ کانگریس نے پانچ سیٹیں حاصل کی ہیں اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹنگ ختم ہوا